ان دس دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چکے طریقہ مبارک ہے کہ آپ روزہ رکھا کرتے آپ نو زلحجہ کے پہلے جو دس نو دن ہوتے اس کا روزہ رکھا کرتے دس محرم کا بھی روزہ رکھا کرتے اور ہر مہینے تین روزے جس کو تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی طریق ہے ایام بیس جن کو کہتے ہیں ان کا بھی روزہ رکھتے اگر نو دن آپ کے لئے مشکل ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ کم از کم نو تاریخ کا روزہ ضرور رکھیں جس کو عرفے کا روزہ کہتے ہیں کیونکہ اس دن کے ایک روزے کا عجر اتنا ہے اللہ دو سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے تاجر لوگ بیٹھے ہیں کتجارتی ٹپس بھی ان کو آتے ہی ہوں گے ایک اضافہ کر لیں اگر کسی کی عمر ساٹھ سال بھی ہوگی ہے تو روزہ خود بھی رکھ کے حمد کر کے ساتھیوں کو تیار کر کے کوئی تیس لوگوں کو روزہ رکھوا کے افتاری کروا دے ساٹھ سال کے ساٹھ سال ہی پاک صاحب ہو جائے یہ تین دن کا روزہ کو معمولی نہیں ہے آج ایک نہیں دس لوگ شکایت کرتے ہیں جی کیا کریں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل سے حسد نہیں جاتا بوگز نہیں جاتا کینا نہیں جاتا پھر بھی غصہ آجاتا ہے اللہ کے حصول نے فرمایا ہے جو ایام بیس کے روزے تین دن کے روزے تیرہ چودہ اور پندرہ طریقہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو کرید کے ہر قسم کے کینے اور بوگز اور حسد سے پانک کر دیتے ہیں موسیقی